نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ایک شیخ صاحب کی آپ بیتی کولم نگار ہیں اتاالحق قاسمی اور آواز ہے تلہا انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naisuba.org naisubah.org مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام شیخ ظاہر شاہ ہے آپ یک وقت شیخ اور شاہ کیسے ہو گئے میں انہیں ہمیشہ اس کا گول مول جواب دیتا ہوں بس اتنا ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں کہ میں اسراف اور فضول خرچی کو اسلام کے منافع سمجھ کر بیجا دولت لٹانے سے گریز کرتا ہوں وہ مجھے شیخ صاحب کہتے ہیں اور جو لوگ میرے دینی کردار سے واقف ہیں وہ لوگ مجھے شاہ صاحب کہہ کر پکارتے ہیں اور میرے شیخ ہونے کو وہ عربی والا شیخ سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں آج بتانے جا رہا ہوں میں نہ شیخ ہوں اور نہ شاہ کاروباری حلقوں میں شیخوں خصوصاً چنیوٹ کے شیخوں کی بہت ساخھ ہے چنانچہ جب میں نے کاروبار میں قدم رکھا تو اپنے نام کے ساتھ شیخ لکھنا شروع کر دیا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ جب میں کاروبار کے سلسلے میں دبائی جاتا ہوں تو وہاں لوگ مجھے یا شیخ کہتے ہیں باقی رہا شاہ کہلانی کا مسئلہ تو آپ لوگوں نے برنارڈ شاہ کا نام تو سنا ہوگا اگر ایک عیسائی شاہ ہو سکتا ہے تو میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں ویسے اس کا پس منظر یہ بھی ہے کہ کچھ بدبخت میری سیاہ رنگت کا ذکر کرتے ہوئے مجھے کالا شاہ قرار دیتے تھے پھر انہوں نے مجھے زچ کرنے کے لیے تنزیہ طور پر شاہ بنا دیا جب یار لوگوں نے مجھے شاہ صاحب کہنا شروع کیا تو میں نے بھی اپنے نام کے ساتھ شاہ کا اضافہ کر لیا میں آج یہ ساری تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے نزدیک عبادات اور معاملات دو الگ الگ چیزیں ہیں ہمارے علماء زیادہ زور عبادات پر دیتے ہیں چنانچہ آج تک بھی کسی مسجد یا دینی مدرسے کے محتمم نے میرے اتیاد وصول کرتے ہوئے یہ تحقیق نہیں کی کہ یہ رقم حرام یا حلال ذرائع سے کمائی گئی ہے کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں میں نمازی پرہزگار آدمی ہوں اور حرام حلال کا خیال رکھتا ہوں آپ لوگوں کو بھی میری نصیت ہے کہ جب کبھی یورپ وغیرہ جاؤ تو ہمیشہ حلال حرام کا خیال رکھو حلال فوڈ والے ریسٹورنٹ سے کھانا کھاؤ اگر حلال فوڈ نہ مل سکے تو سبزیوں پر گزارہ کرو توت پس وغیرہ استعمال کرنے کے بجائے نیم اور کیکر کی مسواک کی عادت دالو ایک تو یہ سستی ہوتی ہیں اور دوسرے علماء نے مسواک کے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں میں دوستوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ پیمنٹ کبھی بھی وقت پر نہ کریں جب کوئی پیمنٹ لینے آئے تو قسم خواہ کر کہہ دو کہ تمہارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے اگر وہ تمہاری تلاشی لینا چاہے تو اسے اس بدگمانی کی شرم دلائیں جب وہ دس بارہ چکر لگا لے تو پھر پیمنٹ کر دیا کریں یہ چکر لگوانا بہت ضروری ہے ایک تو اس لیے کہ یہ کاروباری اصول ہے دوسرا اس لیے کہ جو چیز مشکل سے ملے اس کی قدر ہوتی ہے چنانچہ پیمنٹ وصول کرنے والا بہت خوش ہوگا ممکن ہے وہ خوشی سے بے ہوش ہو جائے اس صورت میں اس کے موں پر پانی کے چھیٹے ماریں اگر منرل وارٹر ہو تو وہ ضائع نہ کریں اس کی بجائے اپنی جوتی سنگا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کریں اسے چکر لگوانے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی مالی حالت کے بارے میں وہ سمجھے گا کہ کافی کمزور ہے اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کبھی ادھار نہیں مانگے گا میں نے محسوس کیا ہے کہ میرے کچھ دوستوں کو غریبوں کی فکر زیادہ رہتی ہے مزدوروں کے حقوق کی بات بہت زیادہ کرتے ہیں استحصال کے خلاف بولتے رہتے ہیں زخیرہ اندوزی، اسمگلنگ منافخوری، ملاوٹ بیمانی، کرپشن رشوت دینا اور لینا وعدہ خلافی اور جھوٹ وغیرہ کے خلاف ہیں لیکن یہ شدت نماز روزے میں نظر نہیں آتی مسجد جاتے ہیں تو کسی کو آمد کا پتہ ہی نہیں چلتا روزہ رکھتے ہیں تو بغیر کسی کو کچھ جدائے اپنے سارے کام معمول کے مطابق کرتے ہیں عبادات کا اعلان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس سے نیکی کو فروغ ملتا ہے مسجد جاؤ تو اندر داخل ہوتے ہی زور سے کھنگورہ مارو اس سے ایک تو گلہ صاف ہوتا ہے اور دوسرا لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی مرد مومن مسجد میں داخل ہوا ہے اگر ہو سکے تو ببن میاں اتر فروش سے اتر کی ایک سستی سی خوشبو خرید کر ساتھ لے جایا کریں اور ایک ایک نمازی کے پاس جا کر اس سے سلام دعا کے بعد اس کے کپڑوں پر یہ اتر لگائیں کچھ نہ سمجھ لوگ اس سے روکیں گے اور کہیں گے کہ اس اتر کا نشان دونے سے بھی نہیں جاتا مگر آپ انہیں کہیں کہ تمہیں اپنے کپڑوں کی پرواہ ہے میرے خلوص کی نہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس نمازی کو جب بھی اپنے کپڑوں پر اتر کا داغ نظر آئے گا اسے آپ کا مسجد میں بقائدگی سے آنا یاد آئے گا چنانچہ ایسا نیک اتوار شخص کسی بھی جرم میں اگر پکڑا جائے تو لوگ گواہی دیں گے کہ یہ نیک آدمی ہیں نماز روزے کا پابند ہے ہمارا معاشرہ رزق حلال امانت اور دیانت کو کسی کے نیک ہونے کی علامت نہیں سمجھتا بلکہ اس کے لیے اس کا صرف نمازی ہونا کافی ہے اسی طرح جب روزہ رکھیں تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہیں روزہ بہت لگ رہا ہے ورنہ لوگ روزہ خور ہی سمجھیں گے میرے عزیز دوستوں یہ باتیں دکھاوے کے زمرے میں نہیں آتی بلکہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ نیکی کے فروغ کے لیے ہے میں ایک دفعہ الیکشن میں کھڑا ہوا تو میں نے اپنی جو بڑی بڑی ہولڈنگز بنوائی تھی وہ میں نے پینٹر کو واپس کر دی کیونکہ اس نے میرے ماتے پر محراب کا نشان بس برائے نام سا بنایا تھا چنانچہ اس نے روپے کے سائز کا محراب کا نشان بنایا تو میں نے اس کی ادائیگی بھی اس کے کافی چکر لگوانے کے بعد کی میرے حریف نے مشہور کر دیا کہ میرے ماتے پر محراب کا جو نشان ہے یہ نمازوں کی وجہ سے نہیں بلکہ سگریٹ بجانے کی وجہ سے ہے لیکن اس کی یہ سازش ناکام ہوئی کیونکہ سب کو پتا تھا کہ میں سگریٹ نہیں پیتا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی